اسلام علیکم ایوریون ورکم بیک ٹو می چینل دسر امین کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گی اللہ پاک سب کو اپنے افصول امان میں رکھے تو یہاں پر ہم بیبی فروگ تیار کریں گے جس کے لئے ہمارے پاس یہ تھوڑا سا کپڑا ہے تو اس کی ہم بوڈی بنائیں گے اس کی ہم نیچے گھگری بنائیں گے اور بہت ہی پیاری سی سٹائلس سی ہم فروگ تیار کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھ لیں یہ ہے نو انچ بوڈی کا کپڑا چڑائی میں نو انچ ہے لمبائی میں سات انچ ہے اور گھگری کا کپڑا چڑائی میں اٹھرہ انچ ہے لمبائی میں اٹھرہ انچ ہے اور چڑائی میں سات انچ ہے تو اس کی ہم نے کٹنگ وغیرہ نہیں کرنی بس گلے کی ادھر ہم کٹنگ کریں گے جتنا ہمارا کپڑا ہے اتنے میں ہی فروگ ہم تیار کر لیں گے جتنی ہمارے پاس گھگری کی لمبائی ہے اتنی ہی ہم نے یہ فیوز پیپر لے لیا ہے میرے پاس یہ ڈبل نہیں تھا اس لیے میں نے دو فیوز پیپر لے کر یہ دیکھو نیڈل کی مدد سے انہیں جوڑا ہے تو یہ اس کی چڑائی ایک انچ ہے اب اس پر ہم سیکیور بنائیں گے آپ اس طرح سے کوئی ڈھکن لے لیں تو اس کی چڑائی ہے دو انچ اور یہ ہم نے نشان لگایا ہے یہاں پر اس کی چڑائی ہے ایک انچ اب ہم اس سے یہاں پر لائنڈ رو کر لیں گے اس طرح سے رہ کر ہم ایسے یہ ٹرائنگلز بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے ہم نے ان کو کٹ کر لیا ہے اب ہم کپڑے پر انہیں پیسٹ کر لیں گے اس ٹرائنگلز کو ہم نے یہ دیکھو فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے اب ہم نے گھگری لی ہے اس کے اوپر ہم نے نیچے والی سائر پر رکھ کر یہاں پر ٹرائنگلز جو فیوز پیپر ہے اس کی کناری کے ساتھ ساتھ بلکل اوپر نہیں اس کے ساتھ ساتھ بلکل ہم سلائی لگا لیں گے ہم نے یہاں پر اس کی سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے ایکسرا فیبرک کو یہاں پر ہم نے کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس ٹرائنگلز کو ایسے سیدھا کر کے پریسٹ کر لیا ہے اب ہم بوڈی یہ دیکھو بوڈی میں ہم نے اس طرح سے ٹرائنگلز بنا کر یہ وائٹ کلر کا بڑا سارا موتی لگا دیا ہر کورنرز میں یہاں پر بھی ہم اسی طرح سے وائٹ موتی لگا دیں گے یہ ہمارے پاس وائٹ کلر کی نیٹ کی لیس ہے اس کو ہم نے چھوٹی چھوٹی چونٹ ڈال لینی ہے یہاں پر اس طرح سے اس لیس کو ہم چونٹے ڈال لیں گے اس نیٹ کی لیس پر یہ دیکھو ہم نے چونٹے ڈال لی ہیں اب ہم اس کے نیچے رکھیں گے گھگری کے اور اس ٹرائنگلز والے کپڑے کو اوپر رکھیں گے یہ دیکھو ہم نے ٹرائنگلز پر کوئی بھی سلائی نہیں لگائی صرف اسری سے ہم نے اس فیبریک کو ایسے فولڈ کیا ہے تو یہاں پر ہم ایک ہی سلائی سے پہل یہ نیٹ بھی ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور یہاں ٹرائنگلز پر بھی ہماری سلائی آ جائے گی اب ہم نے اس طرح کے یہ زگزائی لیس لی ہے وائٹ کلر کی اور اس سلائی کے اوپر اٹیچ کر دیں گے بوڈی پر بھی ہم نے یہی لیس ایسے رہ کر ایسے ٹرائنگلز کے اوپر یہاں پر سلائی لگا دینی ہے اب ہم یہ بوڈی کو اس طرح سے رکھیں گے اس طرح سے دونوں سیڈوں کو ایسے ہم ان کا سینٹر بنا لیں گے یہاں پر ہم نیچے کی طرف دو اینچ پر نشان لگائیں گے اور اس طرف بھی دو اینچ پر نشان لگائیں گے ایک نشان ہم نے ایک اینچ پر لگانا ہے تو پہلے ہم ایک اینچ کی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے پھر یہ نیچے والا پارٹ الگ کر دیں گے اور آگے والے کی ہم نے دو اینچ ہی کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے اب ہم نے یہاں پر تین اینچ پر نشان لگانا ہے یہاں سے بازو کی کٹنگ ہم نے نہیں کرنی اسی طرح سے برک برک فال کر کے یہاں سے فٹنگ کرنا شروع کریں گے اب ہم بوڈی کے دونوں پارٹس رکھیں گے اور یہاں سے کندوں کی سلائل لگا دیں گے باہر سے ہم نے جہاں تین اینچ تک بازو کا کٹ رکھا ہے وہاں تک ہم اس طرح سے بریک فال کر لیں گے آپ چاہیں تو بازو چھوٹے چھوٹے بازو بھی لگا سکتی ہیں کٹائی کر کے لیکن میں یہاں پر نہیں لگا رہا ہوں اب ہم گھگری پر اس طرح سے لمبی سلائل لگا لیں گے اس سے ہمارے پنٹیکس یہاں پر چونٹے ڈال جائیں گے اس طرح سے ہم اب بوڈی کے ماپ کا اس کپڑے کو کر لیں گے اس طرح سے چونٹے ڈال کر اب یہاں پر ہم نے اس کو بوڈی کے ماپ کا کر لیا ہے اب بوڈی لینی ہے اور یہ جہاں پر ہم نے یہ لیس اٹیچ کی ہے اور یہ والی لیس جو زگزگ ہے اس کے اوپر ہماری سلائل آنی چاہیے اور اس طرح سے اس کو نیچے رکھیں گے تو اس کے اوپر ہم سلائل لگائیں گے اب ہم نے عرب میں ایک فیبرک لینا ہے اور اس کی گلے پر ہم نے پیپنگ کر دینی ہے اب ہم لاسٹ میں اس کی فیٹنگ کی سلائل لگا دیں گے اب ہم نے ایک انچ چوڑا یہ نیٹ لی تھی فیبرک لیا تھا نیٹ کا اور اس کو ہم نے پائپنگ بنا کر اس طرح سے سیدھا کر لیا ہے اور نڈل میں اس طرح سے دھاگا لے لیا ہے یہاں پر ہم اس طرح سے کرتے جائیں گے اس طرح سے کرنے کے بعد اب اس طرح سے الٹا کر کے یہاں سے ہم نے ہینڈ سٹچ کر دینا ہے اس طرح سے تو میری پیاری سسٹر جو ہم نے فلاور بنائے تھے وہ ہم نے یہاں پر اٹیچ کر دیئے ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں ہماری فروک بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے پیاری بھی لگ رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ